اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو معذرت کھا ہوں کوئی راستے میں دیر ہو گئی کوئی کنفیجن تھی کہ روڈ بند ہے تو مجھے دوسرے طرف سے آنا پڑا اور میں فیاضل حسن چوہان صاحب کا مشہور ہوں کہ کافی دیر سے انتظار بھی کرے اور ہمارے اس فنکشن میں انہوں نے رونک بکشی آج دو اہم منصوبے تھے جن کا آج ہم افتتاہ کرنے لگے ہیں ایک ابھی میں میاں منشی ہسپتال کو ایک سو چالیس کلو وارٹ کا ایک سولر پولانٹ ہم نے لگا کر دے دیا ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہے وہاں پر وہ فنکشنل ہے تو آج اس کا افتتاہ تھا دوسرا ہمارا یہ جنرل ہسپتال میں ایک میگا وارٹ کا سولر پاور پراجیکٹ کا افتتاہ آج یہ فیاضل حسن چوہان صاحب نے اور ہمارے پرنسپل صاحب نے اور ہم نے مل کر کیا ہے تو اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ نئے پاکستان کے ساتھ ہم نے نئے پنجاب کا نعرہ لگایا تھا نئے پنجاب سولرائزیشن پروگرام کا پنجاب کو سولر پروینس ڈیکلیئر کیا تھا اسی کی طرف ہمارا یہ انرجی ڈپارٹمنٹ دن رات گوشا ہے ہمارا ٹارگٹ پچانوے ہزار جو پبلک کونیکشنز ہیں وہ انشاءاللہ اس کو ہم سولر پر منتقل کریں گے جس میں ہمارا اس سال جو ٹارگٹ ہے جیسے آپ کو پہلے پتا ہوگا گیارہ ہزار پرائمری سکول ہم کر چکے ہیں آپ کے ڈسٹک ایڈکوٹر ہسپتال کوئی چار کے قریب وہ منتقل ہو چکے ہیں چوبیس سو بیسک ہیل جونٹ وہ انشاءاللہ اسی سال نومبر تک وہ بھی مکمل ہو جائیں گے ہمارے جو اس سال کے جیلوں کو ہم سولرائز کر رہے ہیں جوان صاحب ہم اس سال جو ہمارے کالجز ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں ہمارے ہائر سکنڈی سکول ہیں تحصیل ایڈکوٹر ہسپتال ہیں وہ یہ انشاءاللہ ایک لمبا طویل سسلہ ہے جو چلتا رہے گا اور الٹی میٹ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ پچانوے ہزار پبلک کنیکشنز ان کو ہم منتقل کریں گے آج کے جو تو منصوبے ہیں ان کے بارے میں آپ کو چیدہ چیدہ میں ملومات دے دوں اس میں جو ہزار میگا وارٹ کا ہم نے یہ سولر پروجیکٹ یہاں پر جو جنرل ہسپتال میں کیا ہے اس کی لاغت تقریباً آئی ہے چوراسی ملین اور اس کی جو سلانہ بچت ہوگی وہ سینٹیس ملین کے قریب ہوگی اور دو اشارہ تین سالوں میں اس کا پی بیک ہو جائے گا اور اگلے پچیس سال یہ فری آف کاس چلے گا جو ہمارا میاں منشی افتال تھا اس پہ لاغت ہماری تقریباً آئی تھی سولہ ملین پہ اور اس کی بچت ہوگی تین اشارہ سات ملین کی سلانہ اور وہ بھی انشاءاللہ دو اشارہ یا تین سال میں اس کے پیسے واپس مکمل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم نے دو ان کے ساتھ ہی اگزسٹنگ کو اگزسٹنگ پروجیکٹ ہیں جن میں ریٹرو فٹنگ کے پروجیکٹ تھے کہ ان کی ہم نے انرجی ایفیشنٹ پنکھیں اور انرجی ایفیشنٹ لائٹیں لگائی تھی وہ جو جنرل ہسپتال میں تھا ان کا بیس ملین لاغت تھی اور تقریباً سترہ ملین اس کی سال میں اس کی سیونگ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ پروجیکٹ ہیں جن سے ایک تو حکومت پجاب کا پیسہ بچے گا اور جو بجلی کی مد میں پیسے جا رہے تھے ان سے ہسپتالوں کے لیے بہتری ہسپتالوں کی میڈیسن ہسپتالوں میں ٹیسٹ ان چیزوں میں انشاءاللہ ان کو افاقہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویجن ہے جو ہمارے وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت ہیں ہم نے وہ کام کرنے جن سے عوام کو ڈریکٹ فائدہ ہوتا ہے اور حکومت پنجاب پر جو برڈن ہے بجلی کا وہ انشاءاللہ کم ہوگا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ایک بات اور کرتے ہوئے کہ وزیر علیہ عثمان بزدار کی ٹیم اور وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب دن رات عوام کی فلحہ کے منصوبوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری و ساری رہے گا آج آپ کو پی ڈی ایم کا شرازہ بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں پر پی ڈی ایم نظر نہیں آ رہی ایک اور چیز میں یہاں پر منشن ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہمارا پورا پاکستان کا میڈیا کھڑا ہے پچھلے ہفتے جو وزیر علیہ سردار عثمان بزدار صاحب اور عمران خان نے جنوبی پنجاب کے لیے روز آب بزنس کا توفہ جنوبی پنجاب کے عوام کو دیا ہے میں رات ہی واپس آیا ہوں تو جنوبی پنجاب کے عوام کانوں تک عمران خان صاحب پر اور وزیر علیہ عثمان بزدار صاحب پر اور ان کی کیبنٹ پر اور وہاں کے عوامی نمیندوں پر راضی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جنوبی پنجاب میں جو یہ پچھلے دور میں نعرے لگایا کرتے تھے کہ فنڈز کا رخ موڑ دیا ہے رخ موڑ کے پھر آگے وہ روک دیتے تھے وہ انشاءاللہ اب وہاں پر آن گراؤنڈ کام جاری ہیں اور انشاءاللہ اور عمران خان صاحب کا ویجن ہے یہ ہمارا ترقی کرتا ہوا پنجاب پنجاب کو پنجاب کی عوام کو اور پوری دنیا دیکھے گی مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ڈاکٹر اختر ملک صاحب نے آج یہ طرح انتظار کر رہا ہے جی طرح جوانی میں کسی دوست کا بھی نہیں کیا ہوگا اور وہ صورتحال وہی تھی آئیے آپ کا انتظار تھا دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو اور پھر وہ کہتے ہیں رہا سانو نیر علی پولت بلا کے چین بھائی کتے رہ گئے تو کوئی بات نہیں میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کروں گا ڈاکٹر اختر ملک صاحب کو وزیرت اوانائی پنجاب کہ جنہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی انقلابی قسم کے اقدامات کیے جو انہوں نے گنوائے بھی ہے آپ کو اور ان میں سے آج ایک آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے سکولز جنیورسٹیز کالیجز پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر ان کو سولر انرجی کے اوپر جو ہے وہ کنورٹ کیا آج ہسپتال کا بھی جانے انہوں نے ابتدا کر دی ایک وہ میاں منشی ہسپتال ہے اور آج یہ الگ ایچ ہسپتال ایک میگا وارٹ پاور سولر پلانٹ لگا کر یہ وزیرت اوانائی پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر ان کی لیڈرشپ کے اندر ڈاکٹر اختر صاحب نے یہ آپ کے سامنے اپنی ایک پرفارمس دی ہے جن لوگوں کو عثمان بزدار صاحب کی وزیرت پنجاب کی پرفارمس نظر نہیں آتی ان کی آنکھوں پہ یا تو آل شریف کی یا آل زرداری کی یا آل فضل الرحمان کی عقیدت اور محبت کی اینک چڑھی ہو سکتی ہے پردہ چڑھا ہو سکتا ہے ادر وائز جو نیوٹر شخص ہوگا جو نیوٹر پاکستانی ہوگا جو نیوٹر تجزیہ نگار ہوگا اس کو سردار عثمان بزدار صاحب کی پرفارمس جو ہے اور ان کی کیابنٹ کی پرفارمس بڑے کھلے عام نظر آئے گی ہم نے یہاں پر ٹوپی ڈرامے نہیں کیے عثمان بزدار صاحب نے یہاں پر تھرکنا پھڑکنا پھڑک کر تھرکنا لہو گر شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ وہ والے سٹائل نہیں رکھے انہوں نے انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ بڑے دھیمے لہجے کے ساتھ بڑے دھیمے ایٹیچوٹ کے ساتھ وہ خدمت کی ہے جو اس سے پہلے ستر سالوں میں پنجاب کے اندر وہ تریڈیشنز نہیں تھی نہ کمپیٹرائزیشن کی تھی نہ آٹومیشن کی تھی نہ ڈیجٹالائزیشن کی تھی ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہر منسٹری کے اندر ہم نئی انویشن لے کے آئے ستارہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور اب جب سے میں ترجمان آیا ہوں بچاری نون لیگ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر پتہ نہیں کونسی بجلی گری ہے کہ ان کے ترجمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا ہے اور میری آج کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے ایک ترجمان نے دوسرے ترجمان سے جناب گلہ شکوا کرتے ہوئے وٹس ایپ گروپ بھی چھوڑا اور ہمارے خلاف کوئی تین سالہ جناب دشنام ترازی اور الزام ترازی کی جو پریس کانفرس دی وہ آپس میں ان کے ترجمان لڑنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی مثال بلکل وہی ہو گئی ہے وہ ڈراما تھا نا میرے پاس تم ہو اس کے اندر جو آخری بیس منٹ کی جناب وہ گانش کی صورتحال تھی اس وقت نون لڑی کے ترجمانوں کی اور نون لڑی کی وہ صورتحال بن چکی ہے پی ڈی ایم کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ان کا تو کوئی حالات ہی نہیں ہے اور ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں شباہ شریف جو ہے وہ بلاول کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول جو ہے وہ شباہ شریف کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مولوی فضل و عیمان صاحب اپنی دیاری لگانے کے چکروں میں آئے وہ پچھلے دھرنے کے اندر کوئی ایک عرب کی دیاری لگی تھی اب وہ کوئی چار عرب کی دیاری لگانا چاہتے ہیں اور وہ بار بار جا کے شباہ شریف کو جو ہے وہ مجبور کر رہے ہیں کہ کوئی دھرنے کا کوئی لانگ مارچ کا کوئی سسلہ شروع کچھ مرزا یار نچے وہ مولانا فضل و عیمان کہتے ہیں کہ بس تحریک چلے پیسے آئیں فانڈ آئیں اور ان کے جناب خرچیں چلتے رہیں تو انشاءاللہ اگلے دو سال پورے چھپ چھبا کے ساتھ پورے تسک و احتشام کے ساتھ پوری عزت و احترام کے ساتھ وزیر علیہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب تعمیر و ترقی کا یہی سفر جو تین سال سے جاری ہے جس کی ایک آپ نے منفیسٹیشن یہاں پر دیکھ لی یہ انشاءاللہ اگلے دو سال بھی کمپلیٹ رہے گا اور اگلی دوہ بھی انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ٹو تھرڈ مجالٹی کے ساتھ اس ملک کے پرائمیسٹر بنائے گا اچھا جو ہم یہ بہت کیا گا کہ اس وقت تو سیاسی صورتحال ہے اس پہ تو آپ نے بریف کر دیا جو بیوروکریسی کی صورتحال ہے کیوں ہر چار چھے مہینے بعد آئی جی چیف سیکٹری پھر ڈپٹی سیکریٹریز یہ تو تفضیق کرنے پڑتے ہیں خاص طور پر آئی جی اور چیف سیکٹری جی کو اب تبدیل کیا گیا ہے کیا ان کے اوپر چارتیز تھے یا ان کی کارکرتگی کے حالے سے کیا عدم اعتماد تھا ایک ایڈ کر لیجئے گا کہ کیا آپ کو ان کی پرپومنس پہ ڈاؤٹ ہے یا آپ لوگ کو اکمی سیلیکشن پہ ڈاؤٹ ہے کہ ساتھوں آئی جی آپ چینج ہونے جا رہے ہیں اصل میں صورتحال یہ ہے جو آئین اور قانون کہتا ہے آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ آئی جی اور چیف سیکٹری وہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا وزیر اعلیٰ کوئی بھی سوبے کا وہ ریکمنٹ کرے گا اور پرائم نسٹر کا جناب یہ براؤگٹیو ہے کہ وہ وہاں پہ ڈیپیوٹ کریں گے تو یہ سی ایم پنجاب کی جناب آثورٹی ہے کہ وہ جس کو چاہیں جتنا ٹائم کے لیے لگائیں آئین اور قانون اس کے رستے میں کوئی قدخن نہیں لگاتا اگر تو آئین اور قانون اور جناب ہمارا بھی ایک جناب ڈیفینسیو ہوکے اس کے اوپر جواب دینا بنتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر ہمیں ڈیفینسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک سال جواد رفیق ملک صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے لگایا بڑے اچھے طریقے سے اور انام غنی صاحب نے بہت اچھا کام کیا اپنا لیکن اب اس سے زیادہ اچھے انداز سے اگر پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے کرائمز کے حوالے سے میڈیا کے ذریعے سے بھی اور پبلک بھی دیکھ رہی ہے کہ کچھ ہائی پروفائل کیسز یا ایشوز آئے اگر سی ایم سمجھتے ہیں کہ یا پولیس کو اور زیادہ اچھے انداز سے بہتر بنانے کے لیے آئی جی کوئی اور زیادہ اچھا آنا چاہیے تو ان کے رائٹ ہے اس کے لیے بتاہ رہے ہیں پنجاب میں جو ہے ڈیڑھے ڈال دی ہے اور بلاول صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم بھی جیالہ ہوگا اور وزیراعظم پنجاب بھی جیالہ ہوگا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کیکہ اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں گے وہ ترین گروپ سے بھی قرابتے چل رہے ہیں تو کیا کہیں گے اس میں جو نے کہا کہ وزیراعظم بھی جیالہ ہوگا وزیراعظم بھی جیالہ ہوگا اور خدا کے بندے بلاول زرداری صاحب آپ بچے ہیں من کے کچھے ہیں زرداری صاحب کے بچے ہیں آپ کو نہیں پتا آگے جیل کا سپرٹینڈنٹ بھی جیالہ ہوگا ڈپٹی سپرٹینڈنٹ بھی جیالہ ہوگا اور وہ اتنا جیالہ ہوگا کہ وہ آپ کو جناب ماہی آوے گا تے پھولا نل ترتی سجاواں گی وہ جیل شیل اور ساری چیزیں سجا رہا ہے جو کرپشن اور بدیانتی کے عالمی ریکارڈ ولاول زردانی نے چھوٹی سی عمر میں بچہ ہوں میں چھوٹا سا پر کام کروں گا بڑے بڑے چھیک ہے نا جس اس نعرے اور اس مشن کے ساتھ جو انہوں نے بڑے بڑے کام کیا نا جس بچے نے چھ سال کی عمر میں جیلی کاؤرز بنانا سیکھ لیے جس بچے نے پانچ سال کی عمر میں منی نانڈنگ کرنا سیکھ لی وہ کہتا ہے کہ ادھر جیالہ پیپس پارٹی کا بلاوت زرداری جتنے مرضی دورے کر لے پنجاب کے زلطہ ہوں کیا ہوگا زلطہ ہے صفر جمع صفر ملٹیپلائی بائی صفر ڈیوائیڈ بائی صفر بائیلس بائی صفر اور ایک ورڈ ٹو صفر اے بڑا جا صفر ٹھیک ہے نا بلاول نے جو جنبی پنجاب کو دورہ کیا کہا ہی جا رہا ہے کہ چھانگی تریم سے کام کیا جا رہا ہے چھانگی تریم سے جنب پنجاب کا جو دورہ ہے میں کالی آیا ہوں کالی آیا ہوں تو بلکل فلاپ ہو گیا ہے پبلک نے بری طرح بلاول کو اور اس کی پوری ٹیم کو ریجیکٹ کر دی ہے دن سے ہے تو میرے تو نہیں خیال کوئی دس بیس تیس لوگوں سے زیادہ کہیں پر کٹھے ہوئے ہوں ان کا جو ڈراما تھا وہ پورا فلاپ ہو گیا اور ایکسپوز ہو گیا ہے جنوبی پنجاب کے عمران خان کے جنوبی پنجاب صوبے کے روز اور بزنس کے بعد ان کی کوئی جگہ نہیں ہے جنہوں نے سفرف لولی پاپ دیا تھا جنوبی پنجاب کے آفی سوال آفی سوال آفی سوال آفی سوال یہ ہے کہ ملون لیک آر کے خلاف وائٹ پیپ پر جاری کرنے جاری تھی لیکن آو آپس میں لڑنا شروع ہو گیا ان کا ترجمان ہے تو کیا کہیں گے کیا مستقبل دیکھتا ہے آخری ہے بلاول زرداری صاحب بھی ایک لولی پاپ ہے جو زرداری صاحب نے رکھا ہوا ہے پوری پاکستانی عوام کو اور کوئی جو چند گنے چنے پاکستان کے اندر لوگ رہ گئے ہیں پیپس پارٹی سے ان کے لیے لولی پاپ رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلی اور حیثیت نہیں ہے بڑھ کے مارنا بوسٹنگ کرنا اور جناب بڑے بڑی ارسیسن کرنا دعوے کرنا اس کے علاوہ بلکل پھوکا آدمی ہے یا نہ اس کی کیلئیت نہیں ہے دوسری آپ نے بات کہی جہاں سوال پوچھا تھا وائٹ پیپر انہوں نے سوال پوچھا کہ وہ وائٹ پیپر لاتے لاتے آپس میں لڑ پڑے ہیں تو بات بلکل ٹھیک ہے پانچ چوہے جو گھر سے نکلے کر رہے ہیں چلے شکار ایک چوہے کو آگی کھاسی باقی رہ گئے چار تو انشاءاللہ اسی طریقے سے پی ڈی ایم کا بھی برا حال ہوا اور نون لیگ کا بھی آپ کے سامنے ہیں میم لیگ نون لیگ شین لیگ ہے لیگ اب ترجمان بھی آپس میں جانا این لیگ اور میم لیگ کے چکروں میں پڑ گئے ہیں